بسم اللہ الرحمن الرحیم ریس نہیں آتا اور نہ ہی ساگ دوستو گلتا ہے دوستو یہ کوئی ایک ماہ پہلے ہم نے اس کو گروہ کیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پالک کی گروہ جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور اس طرح کی پالک جو ہے نا کھیت میں بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں ایک پرانا جو ڈرام ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں ہم نے سرات کے تکلیم کر لیا تھا تو ایک سائٹ پہلے ہی اس کی خراب تھی تو وہ ہم نے کبارگیوں کو بیج دیا اور یہ جو دوسری جو سائٹ مفوض تھی اس کو ہم نے اپنے گارڈن میں استعمال کر لیا سبزیاں اگانے کے لئے اب یہ بھی دھوپ سے جو خراب ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی دو تین سال اور چل جائے گا تین سال اس کو پہلے ہو گئے ہیں ہم اس میں سبزیاں گروہ کر رہے ہیں بلکہ اس میں ہم نے ہمیشہ پالک ہی گروہ کی ہے کیونکہ پالک گروہ کرنے کے لئے بڑا جو پورٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو پورٹ ہے یہ ہماری پالک کے حوالے سے ضروریات پوری کر رہا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں پالک کو ذرا اوپر سے کارنا پڑتا ہے تاکہ نیکس جو آنے والا ٹائم ہے اس میں بھی ہمیں پالک جو ہے نا اس حساب سے ملتی رہے جتنا آپ اوپر سے اس کو کٹیں گے اتنے ہی جلدی جو ہے نا پالک ہمیں ہارویسٹ کرنے کو ملے گی پالک دوستو ایسی سبزی ہے کہتے ہیں کہ یہ خون کو پیدا کرتی ہے جس طرح انار اور گاجر ہے چکندر ہے شلجم ہے یہ ایسی سبزیاں ہیں جو خون کو پیدا کرنے والی سبزیاں ہیں میرے پاس پالک کے کوئی دو تین کنٹینر ہیں تو یہ ابھی ریڈی تھا آج ہم اس کو ہی ہارویسٹ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوگا اس دفعہ جو کھیت میں ہم نے ساگ گروہ کیا تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہوا تو ایسے ہی گزارا چل رہا ہے ویسے ہم نے دیکھا جائے تو اس دفعہ ساگ جو ہے نا ایک دفعہ ہی بنایا ہے شروع شروع میں تو یہ دوسری دفعہ بنا رہے ہیں تو کیونکہ یہ ساگ جی ہوتا ہے یہ تھوڑا زہار ہو جائے نا تو یہ گلتہ نہیں ہے اس حساب سے نہ ہی اس کا پیسٹ آتا ہے تو کل ہم جمعہ تھا لے کے آئے تھے کسی دوسرے کھیس سے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ساگ ہے وہ اس دفعہ اچھا بنے گا دوستو پالک کے حوالے سے بات کی جائے تو پالک ایسی سبزی ہے کہ اگر جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے تو یہ وزن کو بھی دوستو کام کرتی ہے اگر اس کا مسلسل استعمال کیا جائے اپنے کھانے میں دوستو آدھی پالک ہم نے ہارویسٹ کر لی ہے اور دوسری بھی کرتے ہیں آدھی باقی ہے بھی تو اتنی اور ہو جائے گی دوستو یہ بلکل پیور اورگینک ہے تو اس میں ہم نے صرف گوبر کی خاد ہی ڈالی تھی یوریا اس کو ڈالنا چاہیے تھوڑا سا لیکن یوریا ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ گوبر کی خاد بلکل جو ہے نا ڈی کمپوز ہوئی تھی جس نے اپنا کام کر دکھایا اور مہینے کے اندر اندر جو دوستو اس طرح کی آپ کو پالک آر ویسٹ کرنے کو مل جائے تو اور کیا چاہیے دوستو پالک کو آپ سارا سال ہی گروہ کر سکتے ہو سوائے ایک دو ماہ کو چھوڑ کے ایک وقت تھا جب پالک صرف اکتوبر کے مہینے میں ہی گروہ کی جاتی تھی اب پالک جو ہے نا پورا سال ہی آپ کو مارکیٹ میں ملتی رہتی ہے اور سارا سال ہی لوگ اس کو گروہ کرتے رہتے ہیں تو کچن گارننگ کے حوالے سے بات کی جائے دوستو تو کچن گارننگ میں تو اگر پالک آپ نے گروہ نہیں کی تو آپ کا گارڈن ادھورہ ہے کیونکہ پالک ہی ایک ایسی سبزی ہے جو ہر موسم میں دوستو ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے بہت ایزی ٹو اور ہارڈی یہ جو ویجی ٹیبل ہوتی ہے دوسری اگر سبزیوں میں بات کریں ہارڈی ویجی ٹیبل کی تو وہ بینگن ہے بینگن بھی بہت ہی آسانی سے ہونے والا ہے آپ اس کو ایک دفعہ اگایا ہوا بینگن کا پودا تین سال چلا سکتے ہو تین سال جو ہے نا اگر آپ اس کی پراپر کیئر کرتے ہو بینگن کی پودے کی تو وہ تین سال چل جاتا ہے اور آپ کو مسلسل جو ہے نا فروٹنگ بھی دیتا ہے اور اورگینیکل بینگن جب آپ پکاتے ہو تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے شاید آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا کیونکہ جب کیمیکل اور سپریل سے سبزیاں آپ تیار کرتے ہو تو دوستو اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا یہ ذائقہ اسی طرح کا آتا ہے جب بچپن میں ہم لوگ پکی ہوئی سبزیاں گھر کی سادہ جو سبزیاں ہوتی تھیں بلکل سیم اسی طرح کا ذائقہ آتا ہے تو بیچ میں ہمیں لگنا شروع ہو گیا تھا یار کہ یہ سبزیوں کا ذائقہ آنا بند کیوں ہو گیا ہے جب سے ہم نے کچن گارننگ بنایا اپنی چھت کے اوپر دوبارہ سے ہم فیل کر رہے ہیں کہ وہی ٹیسٹ وہ جو تیس پینتی سال پہلا والی بات تھی نا وہی ٹیسٹ آنا شروع ہو گیا ہے دوستو پالک ہارویسٹ ہو چکی ہے تو پالک کو آپ ہمیشہ زیادہ ذرا اوپر سے کٹیں کوئی بھی لیفی بیجی ٹیول آپ پکانے کے لیے کٹ رہے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے پدینہ ہے پدینہ ہے دھنیا ہے تو یہ ساری ایسی سبزیاں ہوتی ہیں کہ ان کو اگر آپ اوپر سے ہی کٹیں گے تو ان کے اوپر دوبارہ نئے پتے آنا شروع ہوں گے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اوپر سے کٹی ہے نیچے والے پتے ابھی بکایا ہیں نیچے تو وہ بھی ساتھ ساتھ گروہ ہو رہے ہوں گے اور یہ یہاں سے اپنی کٹی ہویا جو پتہ ہوگا وہ بھی اپنی گروہ تو اوپر سے لینا شروع کر دے گا